بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں محبوب علی کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان داستان دو دوستوں کی جس کے راوی خود محبوب علی ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے آپ کی اطلاع کے لیے ارز کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بلترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلیلسٹ کا لنک موجود ہے جوان بیوی کا بوڑھا خاون قتل ہو جائے تو ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے کیا اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے کوئی بیٹا جوان ہے اور اگر ستیلی ماں قتل ہو جائے تو بھی شک پہلی بیوی کے بیٹوں پر ہوتا ہے ہندوستان کے ایک شہر نمہ قصبے کی ایک واردات سناتا ہوں رات کے دو بجے مجھے جگا کر بتایا گیا کہ قتل کا ایک کیس آیا ہے بوڑھے خاون کی جوان بیوی قتل ہو گئی ہے اور ریپورٹ دینے خاون اور اس کا جوان بیٹا آیا ہے میں تھانے گیا وہاں دو آدمی بیٹے تھے ایک کی عمر تقریباً پچاس سال تھی دوسرا ستائیس اٹھائیس سال کا تھا وہ باپ بیٹا تھے اور چہروں سے معزز خاندان کے لگتے تھے ان کے ساتھ ان کے محلے کا ایک معزز آدمی تھا جسے میں جانتا تھا باپ کو آپ اس کے اصل نام کے بجائے اللہ بخش اور اس کے جوان بیٹے کو اشرف کہہ لیں اللہ بخش نے بتایا کہ وہ گہری نین سویا ہوا تھا اسے ایک چیخ سنائی دی اس نے اپنے ساتھ والے پلنگ پر دیکھا اس کی بیوی پلنگ پر نہیں تھی اللہ بخش کو ڈیوڑی میں کچھ ہلکا سا شور اور قدموں کی آوازیں سنائی دیں ڈیوڑی کا دروازہ کھولنے لگا تو ڈیوڑی والی چٹخنی چڑی ہوئی تھی ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں دو کمرے تھے دونوں کا ایک ایک دروازہ اندر کی طرف اور ایک ایک ڈیوڑی میں کھلتا تھا اللہ بخش نے اس کمرے میں روشنی دیکھی ہاتھ لگایا تو کواڑ کھول گئے اتنے میں اس کا بیٹا اشرف آ چکا تھا باپ بیٹا کمرے میں گئے وہاں فرش پر اللہ بخش کی بیوی پڑی تھی سر سے خون اتنا بہ گیا تھا کہ دروازے تک چلا گیا تھا اس کمرے کا ڈیوڑی میں کھلنے والا دروازہ کھلا ہوا تھا دیوڑی میں جا کر دیکھا باہر والا دروازہ بھی کھلا تھا مقتولہ کی عمر 23-24 سال تھی وہ پچاس سالہ اللہ بخش کی دوسری بیوی تھی اشرف اللہ بخش کا ایک ہی بیٹا تھا اس کی عمر 27-28 سال تھی میں جان گیا کہ بوڑے خاون کی جوان بیوی اور جوان بیٹے کا ڈراما کھیلا گیا ہے جو ستیوں سے کھیلا جا رہا ہے مگر کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا باقی باتیں تو بات میں معلوم کرنی تھی سب سے پہلے موقع واردات پر پہنچنا تھا اللہ بخش یہ دیکھ آیا تھا کہ اس کی بیوی مر چکی ہے ان لوگوں کے ساتھ جب میں موقع دیکھنے جا رہا تھا تو ان سے مزید باتیں پوچھتا گیا مقتولہ زیورات کی شوقین تھی اس کے کانوں میں بڑے سائز کے جھمکے رہتے تھے بازوں میں سونے کے دو وزنی کڑے اور انگلیوں میں دو انگوٹیاں رہتی تھی گلے میں زنجیر اور پان کے پتے کی شکل کا لاکٹ ہوتا تھا لاش کے ساتھ ان زیورات میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی اللہ بخش نے یقین کے ساتھ کہا کہ قاتل یہ زیورات اتار کر لے گیا ہے اللہ بخش کے گھر گئے چوکیدار دروازے پر کھڑا تھا چند آدمی گلی میں کھڑے تھے چوکیدار نے کسی کو اندر جانے نہیں دیا تھا میں اکیلا اندر گیا ڈیوڑی کشادہ تھی ایک بلگ جل رہا تھا واردات والا کمرہ کھلا تھا وہاں بھی بلگ روشن تھا لاش فرش پر پڑی تھی اس کی ایک ٹانگ شلوار میں تھی دوسری شلوار سے باہر تھی کمرے میں دو پلنگ تھے ایک دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ اور ایک سامنے والی دیوار کے ساتھ تھا ان پر گدے اور گدوں پر پھول دار پلنگ پوش بچے ہوئے تھے ایک پلنگ پوش بلکل صحیح حالت میں تھا دوسرا ادھر ادھر سے اکٹھا ہوا پڑا تھا تکیہ بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا اس پلنگ پر کوئی لیٹا یا سویا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا تھا لاش کی حالت بتاتی تھی کہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور بے ترتیب پلنگ پوش والا پلنگ اس جرم میں استعمال ہوا ہے اس کے بعد مقتولہ کو قتل کیا گیا اور اس کے زیورات اتارے گئے مقتولہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی اسے جتنی ضربیں لگیں وہ سر پر تھی لاش اور کمرے کو پولیس کی نظروں سے دیکھ کر میں نے ڈیوڑی کی طرف توجہ دی اللہ بخش کو اندر بلایا ڈیوڑی کے دو کونوں میں بیکار سا کچھ سامان پڑا تھا میں اسے دیکھنے لگا مجھے کپڑے دھونے والا ایک موٹا ڈنڈا پڑا نظر آیا اس کا رنگ سفیدی مائل تھا اس کی حالت بتاتی تھی کہ بہت عرصہ اسے کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس پر خون لگا ہوا تھا خون تازہ تھا آلہ قتل یہی تھا اے ایس آئی میرے ساتھ تھا اس نے کاغذات تیار کرنے شروع کر دئیے میں نے دروازوں کے متعلق ایک بار پھر اللہ بخش سے پوچھا اس نے بتایا کہ ڈیوڑی کا اندر والا دروازہ ڈیوڑی کی طرف سے چٹخنی سے بند تھا اور باہر والا کھلا تھا واردات والے کمرے کا ڈیوڑی میں کھلنے والا دروازہ کھلا تھا اور اندر کو کھلنے والے کو چٹخنی چڑی ہوئی نہیں تھی اس کے کواڑ بند تھے اللہ بخش نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں جو کمرے ہیں ان کی چٹخنیاں بند رہتی ہیں مگر اس کمرے کی کھلی ہوئی تھی کیا مقتولہ اس کمرے میں سویا کرتی تھی نہیں اللہ بخش نے جواب دیا یہ کمرہ مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بیوی میرے ساتھ سونے والے کمرے میں سوتی تھی آج راکھ بھی آپ کے کمرے میں سوئی تھی جی ہاں اس نے جواب دیا وہ میرے کمرے میں سوئی تھی ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا جاتا تھا بلکل بند کیا جاتا تھا اللہ بخش نے جواب دیا آج میں نے خود دیکھا تھا کہ اس کی زنجیر چڑھی ہوئی تھی میں نے دروازہ بند کر کے زنجیر جو دائیں بائیں چڑھی تھی چڑھائی اور دیکھا کہ یہ باہر کسی طریقے سے کھولی جا سکتی تھی یا نہیں میں نے بڑی اچھی طرح دیکھا باہر سے یہ زنجیر نہیں کھولی جا سکتی تھی اس سے ظاہر ہوا کہ مقتولہ خود اپنے سونے والے کمرے میں سے آئی واردات والے کمرے کا دروازہ اس نے اندر سے کھولا ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ اندر سے کھولا تھا یا مقتولہ نے خود کھولا پھر وہ اپنے قاتل کے ساتھ واردات والے کمرے میں چلی گئی لیکن قتل کیوں ہوئی زیورات کون اتار کر لے گیا جرم کا ایک اور نقشہ میرے دماغ میں آیا مجرم ایک سے زیادہ ہوں گے وہ کسی راستے سے یا کسی طریقے سے ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ کھول کر اندر آئے انہیں کسی گھر بھیدی نے بتایا ہوگا کہ مقتولہ فلان وقت پشاب کے لئے اٹھتی ہے وہ اٹھ کر باہر نکلی تو مجرموں نے اسے پکڑ لیا اور واردات والے کمرے میں لے گئے گھر بھیدی نوکر ہی ہو سکتا تھا باہر والا دروازہ اسی نے کھولا ہوگا میں نے اللہ بخش سے نوکروں کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک بوڑا آدمی گھر میں بارہ تیرہ سال سے ملازم ہے گھر کے برطن اور کپڑے دھونے اور دیگر کاموں کے لئے اسی بوڑے کی بہو مستقل ملازم ہے گھر میں ایک جوان بیٹا بھی ہے اکثر یوں ہوتا ہے کہ جوان بیٹے کا بوڑا باپ جوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو وہی قتل ہوتا ہے بیٹے یا جوان بیوی کے قتل کی وارداتیں کم ہی ہوتی ہیں اس واردات میں بیوی قتل ہوئی تھی اگر مقتولہ کے درے پردہ مراسم اپنے خاون کے جوان بیٹے کے ساتھ تھے تو اس نے اپنے باپ کی بیوی کو قتل کیوں کیا یہ کارستانی اللہ بخش کی بھی ہو سکتی تھی آپ سوچتے ہوں گے کہ مقتولہ کے زیورات بھی اتارے گئے تھے اور اس پر مجرمانہ حملہ بھی ہوا تھا تو یہ جرم اس کے اپنے خاون کا نہیں ہو سکتا آپ پولیس کی فائلیں دیکھیں تو آپ کو عجیب و غریب بلکہ ناقابل یقین وارداتیں نظر آئیں گی لیکن ان وارداتوں کے مجرموں نے اقبال جرم کر کے بتایا کہ انہوں نے جرائم ان طریقوں سے کیوں کیے تھے مثلاں گھر کے کسی فرد کو اسی گھر کا کوئی فرد قتل کر دیتا ہے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ چوروں ڈاکوں کی واردات ہے ایک دو ٹرنکوں کے تالے توڑ دیے جاتے اور سامان کمرے میں بکھیر دیا جاتا تھا آپ کو میرے استاد ملک احمد یار خان نے اپنی تفتیش کی ایک داستان سنائی تھی جس میں ایک لڑکی لا پتہ ہو گئی گاؤں سے کچھ دور ایک کھڑ سے اس کی خون آلود شلوار ملی جس سے یہ شک ہوا کہ اسے بے عابرو کر کے قتل کر دیا گیا ہے لیکن تفتیش ہوئی تو لڑکی ایک چھاؤنی سے برامت ہوئی جس کے ساتھ وہ گھر سے بھاگی تھی شلوار کا ڈراما پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اسی نے کھیلا تھا اس واردات میں بھی مجھے کوئی ڈراما نظر آ رہا تھا اللہ بخش اپنے بیٹے کو قتل نہ کر سکا اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے زیورات اور مجرمانہ حملے کا ڈراما کھیلا یہ ڈراما اللہ بخش کا بیٹا اشرف بھی کھیل سکتا تھا جس کی یہ صورت میرے دماغ میں آئی تھی کہ لڑکی بدچلن نہیں تھی اور اس نے بوڑے خاون کو قبول کر لیا تھا میں نے خاص طور پر دیکھا تھا کہ اللہ بخش پچاس سال کی عمر میں بوڑا نہیں لگتا تھا اس کی چال ڈھال میں ابھی بڑھاپا نہیں آیا تھا اشرف نے اپنی جوان ستیلی ماں پر ڈورے ڈالے ہوں گے اور اس لڑکی نے اسے دھمکی دی ہوگی کہ وہ اس کے باپ کو بتا دے گی اشرف نے اسے قتل کر دیا یا کروا دیا ہوگا ڈیوڑی کا دروازہ مجرموں کے لیے اسی نے کھولا ہوگا یہ سب امکانات تھے اور کیاس ارائیاں میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوانے کی کاروائی اور ذمہ داری اپنے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے سپورٹ کر دی تھی میں نے خود حویلی کا جائزہ لینا ضروری سمجھا اور اندر چلا گیا سب سے پہلے میں اللہ بخش کے سونے والے کمرے میں گیا پہلی چیز جس پر نظر پڑی وہ زنانہ چپل تھے جو ایک پلنگ کے ساتھ پڑے تھے مجھے یاد آیا کہ لاش کے پاؤں میں چپل نہیں تھے اللہ بخش نے بتایا کہ یہ مقتولہ کے چپل ہیں جو وہ گھر میں پہنا کرتی تھی مجھے اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا میں نے فوراں ایک آدمی کو برامدے میں اس کام کے لیے کھڑا کر دیا کہ کسی کو سہن میں نہ آنے دیں اور ایک آدمی کو خوجی کے گاؤں دوڑا دیا وہ کوئی ڈیڑھ میل دور رہتا تھا خوجی سرکاری ملازم نہیں تھا مجھے ڈر تھا کہ میں سہن میں سے سونے کے کمرے میں گیا تھا سہن کچھا تھا کھرے مٹ چکے ہوں گے مجھے روشنی کا بھی انتظار کرنا تھا سہن میں کھرے دیکھنے کے لیے برامدے کے بلد کی روشنی بھی ناکافی تھی چنانچہ میں دن کی روشنی اور خوجی کے انتظار میں ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لیے باہر گلی میں کرسیاں رکھوا کر بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اس گھر کے بڑھے نوکر کو بلوایا اور اپنے پاس زمین پر بٹھا لیا پہلے میں آپ کو اللہ بخش کی سوشل حیثیت بتا دوں وہ کاروباری آدمی تھا یہ کپڑے کا تھوک کاروبار تھا اللہ بخش سمندر پار سے بھی کپڑا منگواتا تھا یہ لاکھوں کا کاروبار تھا جس سے اللہ بخش دولت کما رہا تھا یہ دولت کا کھیل تھا کہ اس نے اس عمر میں ایک جوان اور کماری لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی شہر میں وہ مسلمانوں کے علاوہ ہندووں اور سکھوں میں بھی معزز اور رئیس سمجھا جاتا اور منڈی میں اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا میں نے اس کی عمارت کی ایک جھلک اس کے سونے کے کمرے میں دیکھی تھی فرنیچر، پلنگ پوش اور سجاوٹ وغیرہ کا سامان قیمتی تھا اشرف اس کا ایک لوتا بیٹا تھا اللہ بخش کی تین بیٹیاں پیدا ہوئی تھی سب بچپن میں ہی مر گئی تھی صرف اشرف زندہ رہا اور اب باپ کے ساتھ کاروبار میں لگا ہوا تھا اس نے دس جماعتیں پاس کی تھی اچھا خوب روجوان تھا شکل و صورت سے بھلا مانس نہیں لگتا تھا مجھے ابھی یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ مقتولہ کس کی بیٹی تھی اور کہاں کی رہنے والی تھی وہ جہاں کہیں کی بھی رہنے والی تھی وہاں سے اس کی دوستی اور دشمنی معلوم کرنی تھی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا ابھی میں نے اللہ بخش کے نوکر کو پاس بٹھایا تھا لیکن اس سے کچھ پوچھنے کی محلت نہ ملی کیونکہ مجھے تماشائیوں میں سے کسی کی بلند للکار سنائی دی اوہ ظالموں تم نے میری بہن کو قتل کر دیا ادھر سامنے آ بدماش میں تیری بدماشی دیکھتا ہوں کانسٹیبلوں نے اسے پکڑ لیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور ڈانٹ کر چھپ کروایا اسے پوچھا کہ اس نے کیا بک بک لگا رکھی ہے میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اتنی آہستہ بولے کہ میرے سوا کوئی سننا سکے جنابِ اللہ اس نے بڑی دھیمی آواز میں کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر مجھے معلوم ہے میری بہن کو کس نے قتل کیا ہے میرا دوست نظیر گواہ ہے اس نے اپنے دوست کو آواز دی ادھر آ نظیرے نظیر آیا تو اسے کہا بتا انہیں بہن کیا کہا کرتی تھی نظیر بولنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے روک دیا اور کہا میں تم دونوں کا بیان تھانے میں چل کر لوں گا بات جو بھی کہنی ہو میرے کان میں کہنا اگر تم اونچی بولے اور یہ آواز قاتل کے کان میں پڑ گئی تو وہ اپنا بچاؤ کر لے گا تم اس کے سگے بھائی ہو بلکل سگا جی اس نے کہا میرے سوا اس بیچاری کا کوئی نہیں تھا قاتل کون ہے میں نے سرگوشی میں پوچھا اشرف اس نے جواب دیا اللہ بخش کا بیٹا مجھے بہن بتایا کرتی تھی کہ اشرف اس کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے میں نے تین بار اشرف سے کہا تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے لیکن یہ باز نہ آیا میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ ذکر کیا تو ہم دونوں نے اشرف کو دھمکی دی کہ وہ باز نہ آیا تو اس کے باپ کو بھی بتائیں گے اور اس کی ہڈیاں بھی توڑ دیں گے ہم ایسے شریف لوگ نہیں ہیں کہ اپنی عزت کی بھی پرواہ نہ کریں اس کے دوست نظیر نے کہا اگر اسے پھانسی نہ ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا تم نے اس کے باپ کو بتا دیا تھا ابھی نہیں مقتولہ کے بھائی نے جواب دیا تم نے اسے باپ کو بتانے اور ہٹیاں توڑنے کی دھمکی کب دی تھی پرسوں پھر اس نے کیا کہا تھا میں نے پوچھا الٹا ہمیں تڑی دیتا تھا اس نے جواب دیا کہتا تھا کہ خدا نے مجھے اتنا دیا ہے کہ تم دونوں کو اندر کروا سکتا ہوں اور تمہاری بہن کو زمین کے تختے سے اٹھا سکتا ہوں میری بہن نے بھی اسے کہا تھا کہ اس کے باپ کو بتا دے گی میں نے دونوں کو تھانے جا کے انتظار کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں میں نے اللہ بخش کے ملازم کو پرے بھیج دیا تھا اسے بھلا لیا وہ آیا تو اللہ بخش اور اشرف بھی آ گئے آپ نے اس شخص کا شور شرابہ سنا ہے اللہ بخش نے کہا یہ ہم پر الزام خوب رہا ہے کہ اس کی بہن کو ہم نے قتل کیا ہے کیا ہم نے اسے قتل کر کے اس کے زیورات اتار لئے ہیں اشرف نے کہا ہم زیورات دینے والے ہیں اتارنے والے نہیں اپنی بہن کے قتل کی خبر سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے میں نے کہا آپ لوگ فکر نہ کریں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی نہ سنیں اللہ بخش نے کہا معلوم نہیں آپ کے کان میں کیا کہہ کر گئے ہیں اشرف نے کہا میں کانوں کا کچھا نہیں میرے بھائی میں نے کہا لیکن انہوں نے نہیں بلکہ میں نے ان کے کانوں میں کہا ہے کہ انہوں نے ایسی بکواس پھر کی تو حوالات میں بٹھا دوں گا میں نے انہیں دھرانے کے لئے کہا ہے کہ تھانے چل کر بیٹھیں اگر پھر بھی انہوں نے آپ جیسے معزز حضرات کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے خلاف بڑی سخت کاروائی کروں گا میں نے دیکھا کہ اللہ بخش تو بہت پریشان تھا لیکن اشرف کا رد عمل اور رویہ کچھ اور تھا آپ کو کسی پر شک تو ہوگا میں نے پوچھا کسی کے ساتھ آپ کی ذاتی دشمنی کاروبار کی وجہ سے یا اس بیوی کی وجہ سے ہے نا جی اللہ بخش نے کہا منڈی میں محلے میں ہندووں اور سکھوں میں کسی سے ہمارے متعلق پوچھ لیں ہر کسی کے مو سے ہمارے لئے خیر کا کلمہ ہی نکلے گا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں میں نے انہیں پرے جانے کو کہا وہ چلے گئے تو میں نے ان کے نوکر کی طرف توجہ دی بوڑھا اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ رونے پر آ گیا میں نے اسے کہا کہ وہ غریب اور بوڑھا آدمی ہے اپنی جان بچائے اور جو کچھ جانتا ہے بتا دے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ قتل کے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ڈیوڑی کا دروازہ اندر سے کھولنے والا یہی تو نہیں تھا اس نے بتایا کہ وہ رات اپنے گھر میں گزارتا ہے اس رات اسے بلایا گیا تو یہ اپنے گھر سے ہی آیا تھا تمہاری بیگم کیسی طبیعت کی تھی میں نے پوچھا ہسنے کودنے والی تھی یا چپ چاپ رہتی تھی یا غسیلی تھی چپ چاپ رہنے والی نہیں تھی اس نے جواب دیا غصہ تو اسے کبھی آیا ہی نہیں تھا ہس مکھ تھی شوقین مزاج تھی کپڑوں اور زیورات کا بہت شوق تھا اپنے خامن کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا بہت اچھا اس نے جواب دیا ان کے ساتھ تو وہ ایسے رہتی تھی جس طرح ہم جولی کھیلا کرتے ہیں تمہارے مالک یعنی اللہ بخش کی عادت اور فطرت کیسی ہے حضور اس نے جواب دیا دولت ہو تو انسان جوانی اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا میرے مالک زندہ دل انسان ہیں ان کی عادتیں اور فطرت ایسی ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں اور ان کا بیٹا اشرف کیسا آدمی ہے دو سال ہوئے اشرف کی بیوی مر گئی ہے اس نے جواب دیا لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی نئی بیگم یعنی مقتولہ بھی اسے کہتی رہتی تھی کہ شادی کر لو لیکن اشرف نہیں مانتا تھا اشرف اچھا آدمی ہے نئی بیگم کا اشرف کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا تھا آپ اس میں بہت کم بولتے تھے اس نے کہا بیگم اسے بلاتی تھی بات کرتی تھی لیکن اشرف اس سے کھچا کھچا رہتا تھا نئی بیگم نے تمہارے سامنے کبھی اشرف سے کہا تھا کہ شادی کر لو بیگم کے متعلق میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں اس میں زیادہ تر باتیں مجھے اپنی بہو نے بتائی ہیں اس نے کہا بیگم میری بہو کو بہت چاہتی تھی وہ ہے تو اس گھر کی خادمہ لیکن بیگم نے اسے اپنی سہیلی بنا رکھا تھا بیگم دل کی اکثر باتیں میری بہو سے کیا کرتی تھی اپنی گھر کی عزت سمجھا ہے اس گھرانے نے میرے گھرانے کی پرورش کی ہے ہم انہی کا دیا کھاتے ہیں میں اس گھرانے کی عزت تباہ نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا مجھے ہر ایک بات بتا دو تاکہ میں مالکوں کی عزت بچا سکوں اگر مجھے بعد میں پتا چلا کہ تم نے مجھ سے کوئی بات چھپائی تھی تو میں تمہیں شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر لوں گا تم نے کبھی اللہ بخش کی غیر حاضری میں اشرف کو بیگم کے ساتھ الگ کمرے میں دیکھا ہے نا جی اس نے جواب دیا میں نے کبھی نہیں دیکھا کبھی آپس میں لڑتے یا جھگڑتے دیکھا ہے نا جی اس نے کہا میں نے بتایا ہے نا کہ ان کے آپس میں بول چال تقریباً بند تھی تمہاری بہو نے تمہیں یا تمہاری بیوی کو کبھی بتایا ہو کہ بیگم کے درے پردہ تعلقات کسی اور کے ساتھ تھے میں نے کہا تمہاری بہو نے کبھی شک کا اظہار کیا ہے کہ بیگم کا چال چلن مشکوک ہے نہیں اس نے جواب دیا ایسی بات کبھی نہیں ہوئی بیگم کے والدین کیسے لوگ ہیں اس کے والدین مر چکے ہیں اس نے کہا اس کا صرف یہ بھائی ہے جو آپ کے ساتھ باتیں کر کے گیا ہے یہ اچھی شہرت کا آدمی نہیں کوئی نہ کوئی چکر چلائے رکھتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے سنا ہے جوا کھیلتا ہے اور پیتا پلاتا بھی ہے لیکن اس کا یارانہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہے آدمی اچھا نہیں معلوم نہیں اللہ بخش صاحب نے اس کی بہن کے ساتھ شادی کیوں کی ہے یہ تو چند ایک مختصر سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں اس بڑھے نوکر سے پوچھ دوچ کرتے صبح ہو گئی خوجی آ چکا تھا میں خوجی کو اندر لے گیا میں نے روشنی میں یہ حویلی دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ بخش خاندانی امیر تاجر ہے یہ اس زمانے کی امیرانہ امارت تھی اس کی دو منزلیں تھیں نیجے تو کمرے ہی کمرے اور کشادہ سہن تھا اوپر تین ہی کمرے تھے میں نے خوجی سے کہا کہ وہ سہن اور برامدے میں ہر جگہ مقتولہ کے پاؤں کے نشانات یعنی کھرے دیکھے اس نے کچھ وقت صرف کر کے سہن میں کھرے تلاش کر لئے سہن کا فرش پکا نہیں تھا کھروں کے مطابق مقتولہ سہن میں ننگے پاؤں آئی اور ڈیوڑی کے ساتھ والے یعنی واردات والے کمرے میں چلی گئی کمرے میں اور ڈیوڑی میں اس کا کھرہ ڈھونڈنا مشکل تھا کیونکہ کمرے کا فرش ٹائلوں والا تھا ڈیوڑی کا فرش کچھا تھا لیکن میں نے بھی احتیاط نہ کی وہاں میرے علاوہ اور بھی آدمی پھرتے رہے تھے کھرہ نہ مل سکا میرے پوچھنے پر خوجی نے یقین کے ساتھ کہا کہ واردات والے کمرے میں داخل ہونے تک مقتولہ اکیلی تھی اس سے ظاہر ہوا کہ اسے اپنے کمرے سے زبردستی نہیں اٹھایا گیا تھا میں نے خوجی سے کہا کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے وہ جا کر مقتولہ کے پاؤں دیکھ کر آئے اور بتائے کہ سہن میں پائے جانے والے کھرے مقتولہ کے ہیں یا کسی اور کے میں نے نوکر سے معلوم کر لیا تھا کہ اشرف کا کمرہ اوپر کی منزل میں ہے جسے چوبارہ کہا جاتا تھا مجھے چونکہ اشرف پر بھی شبہ تھا اور اس شبے کو مقتولہ کے بھائی نے پختہ کر دیا تھا اس لیے میں اوپر چلا گیا کہ اشرف کا کمرہ دیکھوں مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ حویلی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں میں نے اللہ بخش اشرف اور دو معززین کو ساتھ لے لیا تھا کیونکہ میں تلاشی لے رہا تھا اشرف کا کمرہ کھلا تھا میں اندر چلا گیا بڑے اچھے ذوق و شوق سے کمرہ سجایا ہوا تھا پلنگ پر سفید چادر بچی ہوئی تھی میں نے کمرے کا جائزہ لیا آلہ قتل تو مجھے مل ہی گیا تھا جو میں نے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا تھا یہ کپڑے دھونے والا ڈنڈا تھا جس پر خون تھا ڈاکٹر کو اس پر لگے ہوئے خون کی ریپورٹ لینے کے لیے اسے لاہور بھیجنا تھا میں کمرے میں اپنے مطلب کی کوئی چیز گھونڈ رہا تھا میں نے پلنگ کے نیچے دیکھا کرسیوں کے پیچھے دیکھا اور میں نے ایک بار پھر پلنگ کے نیچے دیکھا تو مجھے ایک ایسی چیز نظر آ گئی جو کئی وارداتوں میں نظر آیا کرتی ہے یہ ٹوٹی ہوئی چوڑی یا چوڑیوں کے دو ٹکڑے تھے یہ ٹکڑے سرہانے کی طرف فرش پر پڑے تھے میں نے اٹھائے پلنگ کا تکیہ ہٹا کر دیکھا چھوٹا سا ایک ٹکڑا وہاں بھی پڑا تھا یہ پلنگ تکیہ والا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عورت اس پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اس نے بازو اوپر کیا تو پلنگ کا تکیہ جو لکڑی کا تھا اس کے ساتھ کلائی ٹکرائی اور ایک دو چوڑیاں ٹوٹ گئیں میں نے اشرف کی طرف دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس گھر میں کوئی اور عورت یا بچی نہیں تھی صرف مقتولہ تھی یا اس کی نوکرانی یہ چوڑیاں کس کی تھی مقتولہ کی نوکرانی کی یا کسی اور عورت کی میں نے اشرف سے نہ پوچھا کمرے میں دو اٹیچی کیس رکھے تھے میں نے اشرف سے کہا کہ دونوں کھول کر دکھائے اس نے ہچکچاتے ہوئے دونوں اٹیچی کیس کھول دیئے دونوں میں دھولے ہوئے کپڑے تھے میں خون کے چھینٹوں والے کپڑے ڈھونڈ رہا تھا میں نے چوڑیوں کے ٹکڑوں کی برامدگی کہ کونے کھدرے کی تلاشی لی دھولنے والے جو میلے کپڑے پڑے تھے وہ دیکھے مجھے خون کے چھینٹوں کا کوئی کپڑا نظر نہ آیا میں نے اللہ بخش اور اشرف کو کونسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا اور ان کے نوکر سے کہا کہ وہ اپنی بہو کو ساتھ لے کر تھانے چلا جائے میں ہسپتال چلا گیا مجھے دیکھنا تھا کہ مقتولہ کے بازووں میں کیسی چوڑیاں ہیں میں جب وہاں گیا تو لاش پوست مارٹم کے بعد باہر لائی جا رہی تھی میں نے لاش کے دونوں بازو دیکھے ایک بازو میں اسی رنگ اور اسی قسم کی چوڑیاں تھی میں تھانے گیا تو مجھے امید تھی کہ میں شام سے پہلے قاتل کو پکڑ لوں گا یہ جرائم پیشہ لوگوں کی واردات نظر نہیں آتی تھی میں نے مقتولہ کے بھائی سے جو تھانے میں میرے انتظار میں تھا کہا کہ وہ ہسپتال سے اپنی بہن کی لاش لے لے اور کفن دفن سے فارغ ہو کر تھانے میں آ جائے اس کے دوست کو بھی میں نے اس کے ساتھ بھیج دیا وہ مشتبہ یا ملزم نہیں گواہ تھے ان کے چلے جانے میں تفتیش کا کوئی خطرہ نہیں تھا میں نے اشرف کو الگ کر دیا تم ایک معزز باپ کے بیٹے ہو میں نے اسے کہا باپ کی اور اپنی عزت کی خاطر میرے ساتھ سچ بولو میں تمہاری پوری مدد کروں گا میری اس نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو اپنا انجام سوچ لو بہت برا ہوگا میرا جرم اس نے کہا آپ مجھے اس انجام تک کس جرم میں پہنچانا چاہتے ہیں اپنی ستیلی ماں کے قتل کے جرم میں میں نے کہا مجھ پر ثابت کرو کہ تم قاتل نہیں ہو میں نے دیکھا کہ وہ ڈرا نہیں گھبرایا بھی نہیں ورنہ کسی بے گناہ کو اتھانے دار کہہ دے کہ تم قاتل ہو تو وہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگتا ہے میں نے اس میں اپنے آپ میں اعتماد دیکھا اور بولنے کی جرت بھی دیکھی اسے قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس نے کہا یہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ اس عورت کو تو میں مو بھی نہیں لگاتا تھا یہ بھی سوچیں کہ لاش کے ساتھ زیورات نہیں تھے کیا میں نے زیورات اتارے تھے اتنا بڑا کاروبار میرے ہاتھ میں ہے ہر روز ہزاروں روپے میرے ہاتھوں میں ادھر ادھر ہوتے ہیں میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا یہ چوڑیاں کس کی تھیں مجھے معلوم نہیں اشرف نے کہا میں معلوم کرنے کے طریقے جانتا ہوں اشرف میں نے کہا تمہیں بتانا پڑے گا اس نے قسم کھانی شروع کر دی اور کہا کہ یہ مقتولہ کی چوڑیاں نہیں میں پیچھے پڑ گیا تو اس نے کہا یہ اس کی نوکرانی کی ہو سکتی ہیں اس کے کمرے کی جھاڑ پونچ وہ ہی کرتی ہے شاید جھاڑ پونچ کرتے اس کی ایک آدھ چوڑی ٹوٹ گئی ہو میں اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا برامدے میں بوڑھے نوکر کے پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی عمر 23-24 سال ہوگی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے خوبصورت رنگ ایسی اچھی شکل و صورت اور اتنے اچھے جسم کی لڑکی اس نوکر کی بہو ہو سکتی ہے میں نے نوکر سے کہا کہ اپنی بہو کو میرے پاس بھیجو وہ ڈرتی شرماتی مجھ تک پہنچی میں نے اسے کہا کہ اپنے دونوں بازو میرے آگے کرو اس نے بازو آگے کیے تو یہ اسی قسم کی چوڑیاں تھی جن کے ٹکڑے میرے پاس تھے اشرف کے کمرے کی جھاڑ پونچ کون کرتا ہے میں نے پوچھا میرا بابا اس نے جواب دیا میں اسے اس کے سسر کے پاس بھیج کر اپنے کمرے میں گیا اور اشرف سے کہا میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سچ بولو اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ حوالات ہوگا تم نے جھوٹ بولا ہے کہ تمہارے کمرے کی جھاڑ پونچ نوکرانی کرتی ہے اب میں تمہیں محلت نہیں دوں گا بتاؤ کہ مقتولہ تمہارے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی بدبخت انسان تم تھانے میں ہو منڈی میں نہیں تم نہیں جانتے پلنگ پر ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا جرم کی پوری کہانی سنایا کرتا ہے اگر تم دوسرے طریقے سے بتانا چاہتے ہو تو میں تمہیں دو کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیتا ہوں وہ تم سے سچ اگلوا لیں گے اس نے سر جھکا لیا میں خاموش رہا اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی اور چہرے پر گھبراہت بھی تھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کی چوڑیوں کے ٹکڑے ہیں اس نے درخواست اور عرض کے لہجے میں کہا لیکن اس کا تعلق قتل کے ساتھ نہیں میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو پتا نہ چلے یہ درست ہے کہ میرے کمرے کی جھاڑ پونچ نوکر کرتا ہے لیکن چوڑیوں کے ٹکڑے اس کی بہوکے ہیں میں نے دیکھے نہیں تھے وہ بھی نہ دیکھ سکی اس لیے اٹھائے نہیں تم نے اپنا یہ راز مجھے دے دیا ہے تو ایک اور بات بتا دو میں نے کہا یہ کہاں تک سچ ہے کہ تم نے مقتولہ کے ساتھ بھی اپنی نوکرانی جیسے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی یہ بالکل غلط ہے اس نے کہا آپ کا شک سچا ہے میں جوان ہوں وہ بھی جوان تھی اب میں نے آپ کو اپنی نوکرانی کی بات بتا دی ہے تو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ میں بدکار آدمی ہوں میں نے ایسے واقعات سنے ہیں کہ جوان بیٹے نے بڑھے باپ کی جوان بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تم اسے ماں سمجھتے تھے بالکل نہیں اس نے کہا میں اسے اپنی ماں کا درجہ نہیں دے سکا میں تو اس کے ساتھ بات تک نہیں کرتا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں کہ میرے والد صاحب نے یہ شادی کس طرح کی تھی میرے کہنے پر اس نے بڑی لمبی کہانی سنا دی یہ میں آپ کو مختصر کر کے سناتا ہوں اشرف کی عمر 22 سال ہوئی تو اس کی ماں مر گئی اس کے باپ نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہوتا ہی ہے لیکن اشرف کی ماں کو اس کے ساتھ دیوانگی جیسا پیار تھا کیونکہ یہ تین لڑکیوں میں ایک ہی لڑکا تھا لڑکیاں بچپن میں ہی مر جاتی رہیں اشرف کو ماں سینے سے لگائے رکھتی تھی وہ مر گئی اشرف کے دل میں ماں کی اتنی محبت تھی کہ مجھے اپنی کہانی سناتے ہوئے اس کے آنسو بہ نکلے باپ نے چند مہینوں بعد اشرف کی شادی کر دی ساڑھے تین چار سال بعد اس کی بیوی مر گئی اشرف کی ایک ہی بچی پیدا ہوئی جو زندہ نہ رہی اشرف کا دل ایسا اچات ہوا کہ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا باپ اسے شادی کے لیے مجبور کرتا رہا اور اشرف ٹالتا رہا اس دوران ان کے نوکر کے بیٹے کی شادی ہو گئی نوکر کا بیٹا ذہنی طور پر بیمار تو نہ تھا لیکن اس کے دماغ میں کوئی نقص ضرور تھا شکل و صورت کا بھی ایسا ویسا ہی تھا وہ کبھی کبھی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا بے وکوف بھی تھا اللہ بخش نے اس کی دال روٹی پوری کرنے کے لیے اسے اپنی دکان میں چپڑاسیوں کی طرح کی نوکری دے دی تھی وہ دس منٹ میں ہو جانے والا کام ایک گھنٹے میں کیا کرتا تھا اللہ بخش اسے خیرات کے طور پر تنخواہ دیتا تھا ایسے نیم پاگل کو اتنی خوبصورت اور ہوشیار بی بی مل گئی اس کا باپ اللہ بخش کے گھر میں نوکر تھا اپنے بیٹے کی شادی کے چھٹے ساتھویں مہینے اس نے اللہ بخش اور اشرف سے کہا کہ اسے امید تھی کہ اس کا بیٹا شادی کر کے صحیح ہو جائے گا لیکن وہ ویسے کا ویسا ہی ہے اور اس کی بیوی پریشان رہتی ہے اس نے عرض کی کہ بہو کو اللہ بخش گھر کا کوئی کام دے دے تاکہ وہ مصروف رہے اور کچھ کما بھی سکے اللہ بخش کے ہاں کیا کمی تھی اس نے نوکر سے کہا کہ اسے گھر کے برطن کپڑے دھونے پر لگا دو اس طرح اس کی تنخواہ مکرر ہو گئی اشرف کی بیوی کو مرے ڈیڑھ دو سال ہو گئے تھے اس لڑکی نے اشرف کو اپنا آشنا بنا لیا لڑکی اتنی نڈر نکلی کہ کبھی کبھی رات کو بھی چھتوں سے اشرف کے کمرے میں آ جاتی تھی اس دوران اشرف بمبئی چلا گیا اسے اکثر جانا پڑتا تھا باہر سے مال بحری جہازوں سے آتا تھا اشرف مال چھڑانے کے لیے بمبئی جاتا تھا اب گیا تو جہاز لیٹ ہو گیا اور مال چھڑانے میں کوئی مشکل پیش آ گئی اسے بمبئی میں ایک مہینہ لگ گیا واپس آیا تو اس نے گھر میں ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی دیکھی جو زیورات سے لدی ہوئی اور ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھی اللہ بخش نے اسے بتایا کہ یہ اس کی سوتیلی ماں ہے اشرف پر تو جیسے سکتا تاری ہو گیا موسیقی